کے اوفق پر آفتہ بن کر جگمک جگمک کرنے والے خطیب حضرت اللہ ما الہاج آسیف اقبال صاحب قبلہ گریدی جھار کھنٹ یعنی بل بلے ہندوستان کی آمد ہو رہے ہیں نارے طبیر نارے رزالت بو بکر کا مضبوط جگر بول رہا ہے فاروق کے لہجے کا شرع بول رہا ہے فاران کی چوٹی پہ جو تقریر ہوئی تھی اب تک اسی لہجے کا اثر بول رہا ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت اللہ حضرت اللہ مالحاج دلکر شاید صاحب نے فرمایا کہ صرف میک پر لوگ آئے آپ سلام کر کے رخصت ہو جائے ہیں ویسے میں پہلے سے تو بہت مشہور تھا مگر ایک مہینہ سے پھیج بھوکیا لوگوں نے آر مشہور کر دیا ہے ہاں انشاءاللہ اس لیے کہ نہ موت کو کوئی روک سکتا ہے نہ کسی کا رسک کوئی مائے کا لال چھین سکتا ہے نہیں چھین سکتا ہے کہاں تک مجھ کو روکو گے کہاں تک مجھ کو باندھو گے کہاں تک مجھ کو روکو گے کہاں تک مجھ کو باندھو گے میں تو چڑھتا دریہ ہوں ہر سمت بہتا جاؤں گا میں تو چڑھتا دلیا ہوں ہر سمت بیتا جاؤں گا بس ایک مطلع ایک شیر یہ حبیب اللہ فیضی صاحب کی والدہ کے چہلون کا جلسہ ہے بہت سارے چینل والے ہیں آج کل چینل بھی کیڑے مکوڑے کے طرح بازار میں نظر آ رہا ہیں معاف کیجئے گا میں اللہ رسول کے علاوہ کسی سے نہیں لڑتا ہوں کسی سے نہیں لڑتا ہوں کسی سے نہیں لڑتا ہوں اللہ رسول کے علاوہ کسی سے میں نہیں لڑتا ہوں نہ کسی چینل والے سے نہ کسی فیس بکیا سے کوئی در نہیں ہے اب ایک شیر سنیے دیکھئے مزرہ ذہن سے نکل گیا یہی میرے اندر خرابی ہے ارے آپ لوگ سبال اللہ کہیے نا بھائے مجھ کو اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ ثابت کروں میں اچھا خطیب ہوں ہاں وہ آپ جہاں رہیے آپ بھی تو اس سے کم نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ میں خطیب اچھا ہوں الحمدللہ ایک مرتبہ جن لوگوں کی ماں زندہ ہے وہ اپنے ہاتھ کو اوپر کیجئے جس کی ماں زندہ اٹھائیے اٹھا کے رکھے گا جن لوگوں کی ماں انتقال کر گئی وہ بھی اپنے ہاتھ کو اٹھائیں اٹھا کے رکھیں اچھا ادھر لگ رہا ہے یا تو کچھ لوگوں کی ہی ہی نہیں ہیں اچھا اچھا دے کہ وہ موبائل چلا رہے ہیں ان کو میرا سلام کہی ہے ہاتھ اٹھا دیجئے ہاں ہاتھ اٹھائیے ہاں ہاں دونوں کو مہینے کا ہے میری دعا ہے پروردگار جن لوگوں کی ماں باہیات ہیں ان تمام ماں کی عمروں میں برکتیں آتا فرما جن لوگوں کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی ان تمام ماں کی مقفرت فرما اب بالخصوص حضرت حبیب اللہ فیضی کی ماں کی پروردگار بال بال مقفرت فرما اب ایک پردوہ زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ زمین مہکے بس صرف شیر پڑھنے لئے میں آیا ہوں آپ شیر سنیے اور اس شیر کو دیکھئے ہاں بھائی اس شیر کو دیکھئے اس لئے میری جگہ اگر کوئی دوسرا ہوتا تو ایک مہینے کے اندر اندر وہ ہارڈ پھل کر جاتا ہے اچھا حیرت آپ لوگوں پر نہیں ہے حیرت کچھ بے وہ اوپ قسم کے پڑھے لکھے لوگوں پر ہاں بھائی جیسے بہت پہلے میں نے ایک شیر کہا تھا نقل کیا تھا اشرفیا کے ایک بچے کا اس نے لکھا تھا کھڑے ہیں عبدالو شکور سر پھر تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ شیر کیسے کہہ دیا اب بھی کہہ رہا کہ منکر نکر کہیں لکھار کہ اب یہ ملاقات ہے منکر نکر سے تم کو عجیب بے خوب لوگ ہیں یہ لوگ پڑھ لے گئے تھے یہ دھانس نہیں لے گئے تھے ہم کو آئی تک نہیں سمجھ میں آ رہا تھا میں نہیں درتا ہوں اس چکر میں مد رہنا کہ تم یا تمہارا باپ میرا جلسہ روک سکے گا کسی کا باپ نہیں روک سکے گا اس لیے کہ الحمدللہ میں تاجو شریعہ کا وفادار مریم ہوں ہائے 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 زندہ باہ زندہ باہ پر میرے پیر کا فیضان ہے میں مسلک کے معاملے میں اپنے باپ کے ساتھ بھی کم کرمائے نہیں جا بات ہے زندہ باہ اس لیے مجھ کو اس لیے مجھ کو اس لیے مجھ کو اس لیے مجھ کو جیہاں میرے شہر باہ 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 حضرات دیکھیں آپ لوگ اتنا حرمت پہنائے مجھ کو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں دیسنا نکاح کرنے پر مجبور ہو جاؤں اس لیے کہ پہلی شادی میں اتنا حر پہنائے گیا سب مجھ کو اور ہم دل بار سہائی ساتھ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں اگر کسی کی ماں نے دودھ پھلایا ہے تو براہ راست عاصف اقبال سے رابطہ قائم کریں وہ شیئر میں نے کہا تھا اصل اشرفیہ میں انیس سو انٹھانوے میں حضرت انیس سو انٹھانوے میں اشرفیہ میں اگزام ہوا تھا سن لو سن لو اب فیس بوکیاں لوگ سن لو وائرن کرنا وائرن کرنا ہو سکتا میرے شیئر کو نہیں اپنے پورے گھر کو وائرن کر دو مجھ کو کوئی تینشن نہیں ہے کوئی تینشن نہیں کوئی در نہیں ہے تم خوش پامی میں مختلعہ بد گاؤ آج حال یہ ہے کہ لوگ اپنے دکھ سے کم دکھی ہیں دوسروں کے سکھ سے زیادہ دکھی ہیں یہ تینشن نہیں ہے یہ سوچ سوچ کر کے سگر پینسل چاہے بننا ہے دلکش راجوی صاحب بیٹری شہرت چاہے ہو گئی طاقت ہے تو تم بھی شہرت پاہ دل برشاہی ادھرا جلسہ کہہ کر رہا ہے تمہیں باپ کے گھر سے کر رہا ہے حبیب اللہ فنجی صاحب میڈیٹر کھول لیے تم کو کیا تکلیف ہے کیا تکلیف ہے یاد رکھو حسد مت کرو کمپٹیشن کرو کیا بات ہے حسد مت کرو کمپٹیشن کرو کمپٹیشن اگر کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا تو تم یہ مت سوچو کہ اس کا بیٹا کیسے ڈاکٹر بن گیا تم اپنے بیٹے سے کہو کہ اگر فلا کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے تو میرا بیٹا محلت کر کے ڈاکٹر تو لے کمپٹیشن کرو میرے کرو حسد کرنا چلنا اککوکو کے طرح چائنل پہ بھوپنا چھوڑو اس لیے تمہاری دادا گری کا ٹیم نہیں ہے کہ جس مولوی پہ چاہاں عمری اٹھا دیا جس کو چاہاں دختہ ہے مشک پڑا دیا ہمت ہے تو سامنے رابطہ کرو ہمت ہے تو سامنے سے بولو ہائے کسی کی ماں نے ہمت ہے کسی کی ماں نے دودھ پلایا نیچے سے لے کر اوپر پہ مجھ سے سوال کرو کہ یہ شیر آپ نے کیوں پڑھاتا سوال کرو ہم مجھ سے سوال کرنے سے پہلے اس عالم دین سے سوال کرو جس کی چوتیا سیدھ ہی کر کے لوگ نکتی بنیں ہائے 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 اس شخصیت کا نام حضرت علامہ عبدال شمپور صاحب کی بلا ہے جاؤں اس سے سوال کرو دھوٹو پڑے کیا لیا ہاں دھوٹو پڑے کیا لیا پڑا کیا بھائی بخاری پڑ کے بعض لوگوں کو آمد ہوا یا پڑھانا نہیں آتا محب کیجئے کہ میں نرطہ نہیں بھوک رہے ہیں چلا رہے ہیں تو وہ شیر تھا بہر تمہین میں مجھ کو جانا نہیں مگر میں کہہ رہا ہوں جو میں نے کہا وہ صحیح کہا اگر ہمت ہے تو بھارت کے کسی موفقی سے موفقی پر پتوہ لگ آکر دکھا دو دکھا دو دکھا دو رکیے ورنہ آج آج یہ بھی نہیں کہا رکھتا کس وقت کس کو اسلام سے کھاریش کرتے گا دو بیلٹ میں اسلام سے کھاری مگر ایک بات سنو وہ قانون شریعت کے مصنیف کا کیا نام ہے گوش کا دام آپ لوگ کوئی سے مطلب نہیں مصنیف کون ہے آج دیکھے آئی نلو بھائی اسی لئے آپ کا پھائی ڈاٹ ڈاٹ ٹھیک چل لہا کاری شمش دن چھوڑی بات لنبی ہو جائے آپ شیر سنو یہ زمین مہ کے مکی مہ کے مکام کے آپ شائری کیجئے اب بلہ فیدی شاہر کا علاقہ ہے کہ یہ اونگ اونگ پندرہ بیش شیر بنا دیتے ہیں جی اور ان کا پکتہ لگا کر اپنے نام کے ساتھ آگ کہ گا حضور توجہ چاہی آرے مہنت کرے گا تب نہ توجہ دیں کوئی مہنت نہیں مکتہ دوسرے کا سامنے حضور کی توجہ کہ توجہ دیں کہ توجہ دیں ایک مشرہ لکھنے کے لئے آئے ہم سے توجہ مانگ رہا بے کوب سمجھ مجھ کو توجہ دیں آسانی سے توجہ ملے اس لئے کہ رات کے ایک بجھنے والے ہیں آب بارہ بجھے کے بعد دو ہی لوگ جاکتے ہیں بارہ کے بعد دو لوگ جاکتے ہیں ایک سیانہ جاکتا ہے دوسرا نبی کا دیوانہ جاکتا ہے ہائے ہائے تُو شابی کرو ہم دیوانے ہے ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ مولا اے ہم کو دکھو غازی ملت ہے تو ہم کچھ نہیں حضرت آرہ غلام رسول صاحب قبل بلی یا بی نارے لگا 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 نارے رسول نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسول حضرت غازی ملت اللہ غلام رسول صاحب بلی عظمت والدین کانفرنس علمائے اہل سنت نارے تکبیر نارے رسول یہ دیکھیں استاذ شور مبارک مبارک صاحب بہت ضروری ہے اس لیے کہ مذہب فر تک ان کے ساتھ جانا ہے مجھ کو بی جی حضرت آگئے حضرت بلیابی بلیابی صاحب کو ادھر ادھر کہنے والوں بلیابی صاحب کو دیکھو یہ سنگل چیچس کا آدمی حسوم حسوم سنگل چیچس کا آدمی ایمپی رہ چکا یہ ایمیلے رہ چکے مگر ضرور پرنے پر اپنے دامن کو پھیلا کر تیری پورا کے مسلمانوں کے لیے ادھر ادھر جا کر بھی بھیک مگ 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 بھیک 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 رہ احضار کرو اب اللہ بک مزرور سنگل اللہ کے لیے پر کر 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 شیخ مگ 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 بس یہ دعایاں شیر فیضی صاحب کے لیے مہت رہا ہوں میں ماں کی دعا کے سدگے مہت رہا ہوں میں ماں کی دعا کے سدگے اب میری دعا ہے جنت میں فیضی کی ماں مگ میری دعا ہے جنت میں فیضی کی ماما کے اللہ سلامت رکھے کوشش کیجئے کوشش کیجئے لڑائے جھگرہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹونٹنگ کرنا چھوڑیے اگر پڑھے لکھے ہیں تو قرآن شریف پڑھئے وَلَا تَصُبُّ اللَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ الْحَمْدُ اللَّهِ مَنْ حَافِز ہوں خدا حافظ نہیں ہوں مَنْ حَافِز ہوں خدا حافظ نہیں ہوں قرآن شریف پڑھئے کچھ کیجئے کچھ کیجئے بھائے کچھ کیجئے آج تمہاری تو کل ہماری باری ہے آج تمہاری تو کل ہماری باری ہے کچھ کیجئے روتے ہیں بلی آوی صاحب محنت کر رہے ہیں ادھر اُدھر جا رہے ہیں جہاں تک ہو سکتا ہے مجھ جیسے لوگ بلی آوی صاحب کے کانہ سے کانہ ملا کر چل رہے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تنہا قبیمت سمجھئے تیری پورا کے مسلمانوں کے لیے اگر ضرورت پڑے گی تو دامِ درمِ قدمِ سخنِ الحمدللہ علماء اہلِ سنت اور عوامِ اہلِ سنت ادارِ شریعہ کے ساتھ سبھی لوگ ایک ساتھ ہیں لہذا آپ تعاون کیجئے اللہ اس جلسے کو قبول فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ